اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہم سب مزے میں ہوں خیریت سے ہوں ہم سب بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں مزے میں ہیں اور آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں چکن پلاو ویری سیملر ریسپی ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اپنے چینل پر بنائی تھی لیکن وہ چکن بریانی تھی یہ چکن پلاو ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی پٹیٹو ڈالے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کے اندر دو انیونز فرائی کرنے ہیں جو کہ ابھی فرائی ہو رہے ہیں بہت سارے چانلز پر آپ نے یہ ریسپی دیکھی ہوگی ویری انٹرسٹنگ ویری سیملر تو ایوریون لیکن یہ کہ تھوڑی سی تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں انیون براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹیماتر اور حریم مرچیں باری کاٹ کے ڈال دی ہیں مسالہ بنانے کے لیے تھوڑا سا مسالہ بنانے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ڈالی ہے دو ٹیماتر ڈالے تھے جنجر گارلک پیسٹ 1.5 ٹی سپون ابھی اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکانا ہے تاکہ ٹیماتر تھوڑا سی ٹینڈر ہو جائیں نرم ہو جائیں تو بیچ میں مکس ہونا آسان ہوگا اب ہم اس میں سارے مسالے ڈال رہے ہیں اس میں سرخ مرچ حلدی زیرہ پاورر اگر مسالہ زیرہ سابت دھنیا زیرہ پاورر دھنیا پاورر اس کے بعد کچھ کالی مرچیں سینمن سٹکس اس کے بعد اس کے اندر سٹار اینلنس اور اس کے اندر کالی مرچیں جس کو پیپرکون کہتے ہیں فل پیپرکون کہتے ہیں اور اس کے بعد کورینڈر سیڈ بھی ڈال رہے ہیں پاورر کے ساتھ اور یہ سارے مسالے جو ہیں یہ میں نے اپنی فیاملی کے ڈال رہی ہوں کہ جس طرح کے سپائسیز ہم کھاتے ہیں آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ مسالت جلینا اور تھوڑی دیر آپ نے اس کو پکانا ہے جتنی دیر میں یہ ٹیماتر اور مسالے آپ اس میں کمبائن ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے چکن چھوٹے چھوٹے پیس ہم آلریڈی کر چکے ہیں واش کر کے اس کا پانی سٹرین کر کے اب اس کے اندر چکن ڈال رہے ہیں چکن اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے پکے گا اتنا کہ اس کے اندر سارے مسالیں کوٹ ہو جائیں اس کے بعد تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو کوک کریں گے کہ چکن ٹینڈر ہو جائیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسالوں کے ساتھ کوٹ کر کے ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح پکائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آلو کٹ کے بہت بڑے بھی نہیں وہ بڑے بڑے آلو اچھے نہیں لگتے چھوٹے کھانا بھی ایزی ہوتا ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا آلو ایڈ کیا آلو ڈال کے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے کمبائن ہو جائیں کوٹڈ ہو جائیں چکن اور آلو کے اوپر سارا مسال آ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں پانی ڈال کے پکائیں گے تاکہ آلو بھی تھوڑا سا ٹنڈر ہو جائیں اور آلو بہت ٹنڈر ابھی اس ٹنڈر پر نہیں کرنے کیونکہ ابھی ہم نے چاول ڈالے اس میں بھی پانی ڈال کے تھوڑا سا پکانے تو آلو پھر اس وقت بھی ٹنڈر ہوں گے اگر ہم نے اس سٹیج پر اس کو بہت زیادہ ٹنڈر کر دیا تو آلو بیچ میں بلکل مکس ہو جائیں گے گھل جائیں گے اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے اپنی اپنی فیاملی کے مطابقہ رائز پنایا تھے تو میں نے دو گلاس چاول دیئے تھے جو گلاس میں یوزیلی جتنا اپنے چاول ڈالے ہوتے اس سے ڈبل پانی ڈالتے ہیں تو دو گلاس میں چاولوں میں چار گلاس پانی پڑتا ہے لیکن میں ہمیشہ تھوڑا سا کم ڈالتی ہوں تاکہ چاول زیادہ سوگی نہ ہو جائیں نرم نہ ہو جائیں کیونکہ چاول زیادہ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں تو چار گلاس سے کم ڈالا تھا اس کے بعد اس کو دم کیا دم کرنے کے بعد یہ فائنل لک آپ کے سامنے آگئی ہے بہت ہی مزے کی یہ چکن پلاو ہے اس میں پوٹیٹو کا ٹچ ہے مسالہ بھی ہے اس کے اندر تو مزے دار مسالہ پلاو چکن پلاو ریڈی ہے آپ اس کو چکن کے ساتھ ساری اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں ہر دھنیہ پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں آپ اس کے ساتھ کچومر سالٹ کھائیں تو اب آپ اس کو کچومر سالٹ کے ساتھ کھائیں آنین اور ٹیمارٹر اور کیوکمبر سالٹ بنا کے کھائیں آپ کو بہت مزائے گا I hope you like the recipe پلیز دو کومنٹ لائک اور سبسکرائب ہم کو بتائیں آپ کو یہ recipe کیسی لگی انشاءاللہ آپ کے لئے نئی recipe کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور پلیز دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال رکھی گا کووڈ کے دن ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں ہاتھ دوئیں ماسک لگائیں اور سانیٹائزر یوز کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ